سلام علیکم فرینڈز یہ ایک بہترین قسم کا بل ہے یہ بل کو کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فوٹ بال یہ ٹینس بال کی طرح ایک چھوٹا سا اوڈی میٹس ہے جو پینس کے باہر کی طرف آپ کو نظر آتا ہوگا اور یہ کیا کیسے اور کیسے اس کو ہم نے سرجیکلی ریموو کیا ہے کیسے ہم نے اس کی اپروچ لی ہے تو کافی میڈکیشن یہ فارمرز یوز کر چکے تھے مگر کوئی ریسوانس اس کو نہیں آیا یہ کیوں ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو بتائیں یہ کسی انجری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کسی ٹراما کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہرپیز وائلس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا جو ہے جس کے جو ہے اس کی ڈیولپ بڑی ہوتی ہے جالر بڑی ہوتی ہے پینس کی سائز بڑا ہوتا ہے تو اس میں یہ کیسز کامن ہوتے ہیں تو ان کا اگر زیادہ ٹائم باہر نکل کے رہنا وہ کنٹرمنیشن کاز کر لیتا ہے اور اوڈیما کاز کر لیتا ہے پھر اس کا جو ارلی سٹیج میں تو میڈکیشن یا کنزروٹری ٹریمنٹ میں ریسوانس ملتا ہے اگر یہ کرونک ہو جاتا ہے تو اس کی جو سالوشن ہے وہ وائلس سالوشن ہے وہ سرجری ہے سرجری سب سے بیس آپشن ہے ہم نے اس کو جو سرجری کے لیے جو ہے ریکمنٹ کی ہے تو اونر نے ہم نے اس کی سرجری کے لیے کہا کہ آپ سرجری ہمیں کر کے دیں بیس جو آپشن ہے کیونکہ اس میں جانور کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب یورین کرتا ہے تو اس میں بڑی اس کو تکلیف ہوتی ہے اور ایریٹیشن بھی ہوتی ہے ٹیمپریجر بھی رہتا ہے ٹیٹنس کے بھی چانسز ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ جب جانور بیٹھتا ہے جو داریک پینس جو ہے وہ مٹی پہ لیا کے لگتا ہے وہ جو ہے انفیکشن کاز کرتا ہے سولنگ ہو جاتی ہے تو بار بار جانور جو ہے اپنے آپ کو ایدی فیل کرتا ہے تو ہم نے اس کے لیے جو ہے سب سے پہلے جو ہے سرجری کی طرف ہی جا رہے ہیں اور ہم نے اس کی میرے ہیل کلپنگ کر رہے ہیں یہ ہیل کلپ کر رہا ہے میرا سسنڈ ہے تو وہ میری اس کی ہیل کلپنگ کر رہے ہیں ہم نے اس کو انفیکشن دیا دی ہے زیرو پائنٹ زیرو پائنٹ ٹو ایم جی پر جی پر ایم جی پر کے جی کے حساب سے زیلازن دی ہے اور جو ہے ہم اس کو جو ہے پہلے اس کی پرپیشن کر رہے ہیں پرپیشن کرنے کے بعد ہم یہ دیکھیں ڈائے تھرمی الیکٹرک ڈائے تھرمی ہے وہ ہم اس کا یوز کریں کیونکہ اس میں بلیڈنگ نہیں ہوتی ہے سب سے اہم جو چیزیں وہ بلیڈنگ ہیں یہ سرکم انسیشن ہم اس کو دے رہے ہیں انسیشن دینے کے بعد ہم اس کا شیپ بنائیں گے تاکہ وہ یورینیشن یورین کا کنال ہے جہاں سے وہ یورین کرتا ہے تاکہ وہ بلاک نہ ہو سب سے اہم چیزیں اس کی بلاکیج کا اگر اچھے طریقے سے کوئی سرجن سرجری کرتا ہے اگر اس کی اناڈمی کا پتہ نہ ہو یا عام ڈاکٹرز جو کرتے ہیں اناڈمی کا پتہ نہ ہو تو موسٹلی کیسز جو ہے وہ کامپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے انفکشن ہو جاتا ہے جانور جو ہے پیشاب نہیں کر سکتا ہے تو کافی چیزیں ہوتی ہیں یہ اس کے بعد جو ہے جب یہ پرولیفز جو ہوتا ہے جو ہے اس کو ہم ریمون کر دیں گے اس کے بعد ہم اسٹیچیز ہم اس کو دے دیں گے اسٹیچیز دینے کے بعد جو ہے فائیو ڈیز تک جو ہے ہم اس کو بلاڈ اسپیکٹر میں انٹیپائٹو پر رکھیں گے ڈریسنگ کریں گے اور ایٹی ایس کے انجیکشن لگائیں گے تو اس کے بعد یہ جانور نارمل ہو جائے گا یہ دیکھ رہے ہیں اس کی اسٹیچیز ہو گئی ہیں ہم نے کس طریقے سے اسٹیچیز دی ہیں یہ جو پریفیشل پرولیفز دا اس کو ہم نے ریموف کیا ہے اور یہ کمپلیٹ اس کی سرجری ہو گئی ہے آپ دیکھتے رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل تین کیو فار ویچنگ ہمارے یوٹیوب چینل